ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سے امومن میں پروگرام کا آغاز حالات حاضرہ کے کسی واقعے سے کرتا ہوں لیکن آج میں آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں ایک سوشل میڈیا کے کلپ کے جو میں چلاوں گا نہیں صرف اس کے میں ڈسکرپشن دوں گا کیونکہ میں چلا نہیں سکتا ایک شخص جو ہے ایک فلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے جس کے اندر لوگ عموماً جج صاحبان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کام صرف فلم کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اوئی جج صاحب میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا پھر اس کے بعد وہ ایک گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے گالی سے نکالتا اور پھر کہتا ہے کہ بھائی یہ حقیقت میں نہیں ہوتا جج جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے جج آپ کی زبان سے فرش بھی صاف کروا سکتا ہے یہ سوشل میڈیا کا کلپ ہے جس سے ایک جج صاحبان کی طاقت کا اور ان کی عظمت کا اور ان کے روب کا اندازہ ہوتا ہے پاکستان میں گنگا الٹی بہتی پاکستان کے اندر جج صاحب کو روزانہ رگیدہ جاتا ہے ہم آج کا پروگرام چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ہونے والی مہم پر کرنا چاہ رہے ہیں اور جانا ہے چاہ رہے ہیں کہ یہ مہم صرف ان کے اسطیفوں کی ڈیمانڈ کے حوالے سے نہیں ہے ہر وقت ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے مین سٹیم میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھ کر ان کے بارے میں انچنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز ان کو نشانہ بنائے ہوئے ہوتی ہیں اگر کوئی فیصلے کا معاملہ ہو تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس فیصلے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے لیکن یہ ذاتی تنقید ہے اور یہ شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی عدالت کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہے اس کے نیچے تمام انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے تو اگر اس شخص کی عزت اور تقریم اور تقدس اس کے عہدے کا محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم چھے جزد کے خط کی اوپر کتنی بحث کریں گے ہمارے پاس ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب موجود ہیں سابق اٹران جنرل ماہر قانون نے ان کا شکریہ انہوں نے جوائن کیا ہمارے پاس جانگیر جدون صاحب موجود ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آپ کا بھی شکریہ ماہر قانون ہے ریاضت علی صاحب اسین سے تشریف لائے ہیں وائس چیئرمنٹ پاکستان بار کانسل ماہر قانون آپ کا بھی شکریہ اور ہمارے اپنے ریپورٹر سوہیل رشید نمائدہ سامانیوز آپ کا بھی شکریہ سٹارٹنگ ویڈیو ریاضت صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پا ہوں does it worry ہو کہ واقعتاً یہ کیمپین چل رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ استیفہ کی ڈیمانڈ کر دی یا بینٹ سے آپ لہدا ہو گئے ایک تظلیلی کیمپین ہے جو مسلسل چل رہی ہے میرے پاس ڈاکومنٹیشن ہے بھیلہ بھیلہ یہ worry کرنا چاہیے میں یہ نہیں کرنا چاہیے اس پر نہیں بلکل نہیں ہم نے اس کو recent ہی ہماری پریس لیز آئی ہے تیس آج کو ہم نے ایک پریس لیز جاری کی دی پاکستان بار کانسل کی طرف سے اور ہم نے اس کو بالکل condemn کیا تھا رجیکٹ کیا تھا اس بات کو کیونکہ کسی نے ان کی ریزنیشن کا مطلبہ کیا ہوتا ہے آپ نے ریزنیشن کو کنڈیم کیا اس کو بھی کنڈیم کیا اور ہم نے آج سے نہیں ہم نے جس دن سے یہ منصب پہ میں آیا ہوں تو میری پہلی سپیچ یہ تھی کہ آپ ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کو ان کے اوپر ڈسکس کریں ان کے اوپر آپ تنقید کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن کسی ججز کو آپ پرسنلائز نہیں کریں اس کے اوپر اٹیک نہ کریں اس کے بعد جب میں نے یہ ابھی ریسیلڈی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی جیسیس تارک مسعود تو ان کا میں نے ریفرنس جو پڑا تھا تو اس کے اندر بھی بلکل کلیر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ججز کے اوپر اٹیک نہ کریں ان کو پرسنلائز نہ کریں آپ ان کی ججمنٹس کو ایک دفعہ نہیں دس دفعہ ڈسکس کریں فیصلوں میں غلطیاں ہوتی ہیں فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں فیصلے صحیح بھی لیکن آپ کی بار نے اس کیمپین کو کنڈیم نہیں کیا آپ نے ایک جو ڈیمانڈ کی تھی آپ نے اس کی مضمت کی وہ ہم نے دیکھی باقی بار اس نے بھی کیا لیکن یہ جو کیمپین چل رہی ہے جس کا ذکر کوٹ میں کل ہوا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہر طرف سے دباؤ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس میں کیمپین جو مسلسل چل رہی ہے جو ٹرولنگ چل رہی ہے اور اس کیمپین کو بھی میں ایکسپٹ کر سکتا ہوں چلے کسی کی طرف سے آ گیا کسی کا گریبنس ہے لیکن جو کیمپین ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوئے جہاں تک میری نالج ہے کہ ہم نے بالکل شروع سے لیکن اس کیمپین کو اور اس ماحول کو اور یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چلائے ججز کے اوپر اٹیک کا ہم نے بالکل کلی لکھا ہے کہ یہ ججز کے اوپر اٹیک ہم اس پر خاموش نہیں رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ عمومی بات کر رہے ہیں میں سپیسفک بات کر رہا ہوں چیف جسٹس آب دی سپریم کورٹ میں دیکھیں نا سب سے پہلے تو ایک جنرل بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہر جج کے لیے کہ کسی ججز کے اوپر آپ اٹیک پرسنل نہ کریں پھر سپیشلی جسٹس فائزہ کازی کی بات جب اب چلے گی تو وہ دیکھیں ان کی بہت ساری قربانی ہیں وہ ایک بڑے کتھن ماحول سے نکل کے یہاں پہنچے ہیں میں تو کہوں گا کہ وہ ہمارا رول موڈل ہے تو ہم کیسے برداشت کریں گے اس کو پرداشت کریں گے کہیں کر رہے ہیں نا برداشت نہیں کر رہے ہیں کتھن نہیں کر رہے ہیں ہماری پاکستان بار کاؤنسل اس وقت میں از ای وائز سیرمن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوالی پردانی ہوتا کہ ہم اس چیز کو پرداشت کریں گے آپ کوئی پریس کانفرنس ایسی آپ کو میڈیا میں محول بنا ہوئے ہیں پریس کانفرنس ایسی پریس ریلیز ہم نے دیکھ لی پریس کانفرنس ایسی جس کے اندر آپ کو نظر آیا کہ کہہ رہے ہوں کہ جی کیا کر رہے ہیں فلان شخص نے یہ کیا چھے جیج سہیوان کے لیٹر کیوپر ساراں کو پر اس کو ڈیبیٹ ہونے چاہیے بٹ نوٹ اوورڈ کنسسٹنٹ کیمپین کیوپر اگینسٹ کازی فائزی سار اللہ صاحب آپ نے بلکل درست نشاندہی کی اور یہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے میرا خیال رہے ہیں بڑا اہم ہے کہ اس وقت چیف جسٹس پاکستان کو نام لے کر ان کی جو ہے جس طریقے سے ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی تصحیق کی جا رہی ہے بلکہ تصحیق سے بھی ایک زیادہ تھرڈ ڈگری ان کے خلاف کمپین شروع ہوئی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے میں آپ کو بتاؤں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے خلاف ریفرنس آیا اور ان کی جتنی ان کی اہلیہ کی ان کے خاندان کی جتنی تصحیق کی گئی اور جتنا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزی سار صاحب بلکل ایک فرم ہو کے کھڑے رہے لیکن امران خان کا ماننا یہ ہے کہ وہ ریفرنس اوپر سے آیا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی بھی یہ کیمپین پھر چلا رہی ہے اوپر سے نہیں آیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر یہ تو ان کا بہت بڑا کنفیشن تھا یہ تو پھر جو آج صورتحال ہو رہی ہے جس پہ ان کے رعوف حسن صاحب جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کا نام لے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کا نام لے کہ ان کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں اور ان کی صدیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں بنچ سے اٹھنے کا تو چھوڑ دیں آپ تو یہ ایک مائنڈ سیٹم ہے میں آپ کو طور پھر بتاؤ کہ پرسو جب بھی اس کیس کی ثبات ہو رہی تھی میں بھی کمرہ عدالت میں تھا اور اس وقت جیسے آپ نے بھی بیان کیا کل کے پروگرام میں کہ چیف جسٹس پاکستان نے اٹریلی جنرل کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارا علامیہ پڑھیں جی بالکل وہ علامیہ انہوں نے پورا پڑا اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی انہوں نے خود بھی بہت ساری چیزیں میرے بالکل پہلو میں رائٹ سائٹ پہ ایک پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے رہنما جو کہ ایک بہت نامور وکیل بھی ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے انداز میں مجھے بھی مخالطف کر رہے تھے دوسری سائٹ پہ بھی وہ بڑے بیچین تھے انہوں نے یہ کہا بیچین یہ کس چیز کی تھی آئین پڑا جا رہا ہے نہیں میں بتاتا ہوں انہوں نے جو ریمارکس دیئے وہ یہ تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو مقالمہ ہو رہا ہے تینی جنرل کا اور یہ چیف جسٹس صاحب کا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو سوشل میڈیا کی بھرپور جو مہم ہے یہ ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے اس کا جواب دے رہے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کئی دفعہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو جو کاروائی ابھی ہو رہی ہے ہماری جو پارٹی کی جو ایک منظم اور ایک بھرپور اور مضبوط جو سوشل میڈیا ٹیم ہے آپ دیکھئے گا کہ رات تک وہ ان کا کیا حشر کرتے اور انہیں کیا اور انہیں کیا تو یہ ایک مائنڈ سیٹ اور میں ایک بات ریاضت صاحب کو میں بالکل یہ ان سے اپیل کروں گا ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ جو کیمپین ہے اس کے خلاف ایک کاؤنٹر کیمپین آپ بھی کریں اور آپ یہ نہیں ہے کہ صرف قاضی فائزیسہ صاحب کی ذات کی حد تک یا جسوس منصور علی شاہ کی آپ نے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو بھی چیز وہ تو بارس کھڑی ہے وہ تو بارس کھڑی ہے وہ تو ہمیشہ ساتھ کھڑی ہے اور لاؤڈ آواز بھی آنی ہے جاگر صاحب تو کیا صرف ایک پولٹیکس ہے آف ہیٹ جو ڈرائیو کر رہی ہے پی ٹی آئی کا مددہ یہ ہے ہمارا بیٹ لے لیا ہم سے اور آپ نے حالانکہ انتخابات جو کروائے وہی ان عدالت کی ڈیریکٹیوز کی وجہ سے انتخابات ہوئے ہیں تو چلیں ہم we understand کہ ان کا مددہ کیا یہی چیز ڈرائیو کر رہی ہے قاضی فائزیسہ بیشنگ بیسیکلیں ان کا دیکھیں وہ تیرہ یہ بان چکا ہے کہ یہ ہم نے کافی دفعہ پرسنلی میں نے کہا ہے کہ جب ان کے حق میں جو جج جسین دیتا ہے جب وہ میرٹ پہ ہو نہ ہو وہ کہتے ہیں جج ٹھیک ہے اور جو ان کے خلاف کسی بھی جگہ پہ ان کو تھوڑا سا بھی ان کا اپنا کیس بھی کمزور ہو ان کے خلاف جسین آجائے وہ اس کو ٹارگٹ کریں ان کا نیا ہیرو جسٹس اثر منیلا ہے جو کل انہوں نے ایک جملہ وہ اس کو بھی اس طرح ٹارگٹ کریں گے اگر آج کوئی ایسا فیصلہ دے دی ہے نا ان کو کیا تھا اس کے فلیٹ نکالے تھے لندن میں اس نے خود کہا ہے کہ جب انہوں نے سسپینڈ کی تھی میاں نواز شریف کی فورٹ ٹو سکس کی تیر انہوں نے کہا جی جا کے وہاں پہ ملے ہیں وہاں پہ تصویریں لگا جی یہ کسی کو معاف نہیں کرتے صرف ان کا اپنا ایک مقصد یہ ہے دیکھیں میں نے باہر آقا ہے جی اب وہ ان کا کوئی بندہ نمائنگی نہیں کر رہا لیکن جب میرٹ کی بات کریں یہ میرٹ پہ بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہمارے آٹھ میں جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہے جو ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک نہیں کچھ چند لوگ ہیں ان کے جو کہتے ہیں میرٹ پہ لیکن مجیرٹی جو ان کی سوشل ویڈیا ٹیم ہے یا جو یہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کی کام پریشر سے ہو جاتے ہیں وہ انکراج ہو رہے ہیں دیکھیں ہمیں اس کا صدے باپ کے لئے کوئی ڈسکیشن کے لیے یعنی وہ سٹریٹ کو گرم کرتے ہیں تو پھر ریسپانڈ کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض لوگوں کو ایک خیال ہے کہ سوہ موٹو بھی چاہد سڑک کی گرمی کی وجہ سے ہوا اگرچہ انہوں نے وضاحت اس کی بچھو ایک بر میں وضاحت دیکھیں کر سو جیل کے اندر سے بندہ کہہ رہا ہے جی فل کورٹ بنائیں ان کا تو مقصد پورا ہو گیا ہم آگے جا کے درخواستیں دیتے تھے پوری جا کے باریں کہتے تھی وہ کہتے ہیں کس طرح فورٹ کورٹ بنا فل کورٹ کس طرح بنا چار ساتھ فل کورٹ بنائیں نہیں آپ ایک بردہ دیکھیں جیل کے اندر سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہویا تو سویل ذرا اس کا بھی ذکر کریں کہ جو بھائی ہیں وہ چاہے یوسف سے اکثر ایسی صدا آتی ہے کہ دنیا میں بھائی بہت ہیں دوست کم ہوتے ہیں تو جو بھائی جج ہیں ان کو بھی جسٹس صاحب نے کافی ریٹل کیا ہے ایک کو فارق کیا ہے کرپشن کو ایکسپوز کیا ہے جو پرانے جج صاحبان ہیں ان کے تمام کچھے چٹھے سامنے آئے ہیں وہ لاہور کارٹل جو ہے معذرت کے ساتھ لاہور کارٹل جو ہے اس کو بڑا ریٹل کیا ہے could that be the reason ایک وجہ یہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن چیف جسٹس تو بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اعتصاب کر رہے ہیں تو باقی بکار کے دکھائیں جہاں تک بات ہے کریٹسیزم کی جو چالی تھی اس میں میں ایک چیز پہلے اعت کرنا چاہوں گا جب ایک اچھی چیز برے انداز میں کی جائیں تو پھر وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے چیف جسٹس کے حلاف کمپین کا جو معاملہ تھا بارز نے پریس کانٹرس کی کہ جی اس کو روکنا چاہیے جب بیٹ والا فیصلہ ہے اس کے بعد اب روکنا تو اس کو تھا جو کمپین چال رہی ہے ہوا یہ کہ ایف آئی نے نوٹسز کر دیا صحافیوں کو ایک فیر کریٹسیزم کے اوپر بھی جسے خود چیف جسٹس پاکستان نے جب ان کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے اس کے اوپر کہا جی میری آپ خدمت نہیں کر رہے ان صحافیوں کو نوٹس دے کے جو کمپین کر رہے ہیں سارے صحافی نہیں تھے سارے صحافی نہیں تھے دو نمبریے بھی تھے چھاتا بردار بھی تھے اور چند صحافی ایسے تھے جن کو نوٹسز نہیں جانے چاہیے تھے ان کو بھی چلے گئے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس میں آپ نے وہ شامل کر دیا اب وہ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس لیے نہ ایف آئی ارکت کر سکتی یا نہ کوئی ارکت کر سکتی کہ کمپین کا مملہ تو پہلے ہی کورٹ میں پینٹنگ ہے تو اب مزید اس کے اوپر ہم کیا کریں تو یہ میڈیا کے اندر بار ان کا غصہ وہ باہر آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کرٹسیزم کی بات ہے وہ تو چیف جسس بارہا کیا چکے ہیں کہ میرا نام لے کے بھی آپ کرٹسائز کریں فیر کرٹسیزم تو مجھے مسئلہ نہیں اور وہ کیا کہیں دیکھنا اور مسئلہ پہ بیٹھا ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فوجی آمر تو نہیں ہے اس نے تو یہی کہنا ہے لیکن ان کو سپورٹ لیگل فریٹینٹی کی طرف سے آنی بلکل ان کی طرف سے آنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور پاکستان بار کونس یہ دو ایسی بارڈیز ہیں جو ابھی تک انہوں کو کسی نہ کسی آر تک سپورٹ کر رہی ہیں مسئلہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ بار اس کی جانب سے اعلامیہ بھی ایسے آ جاتے ہیں پھر ان کی ایک پیٹیشن آئی ہویا ہے جو کہ ابھی کال لگی نہیں کہ آمد خان صاحب کھڑے ہوئے تھے کورٹ میں لیکن چیف جسس نے انہیں جو ان سے مقالمہ تھا وہ بڑا اہم تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو بے شاک یہ لوگ پسند ہوں یا نہ ہوں اس وقت جو سپریم کورٹ بار کھیں یا پاکستان بار کھیں الیکٹیڈ یہ ہیں میں بات تین سے کروں گا میرے لیے وقلا کے نمائندے یہ ہیں آپ نہیں ہیں یا پھر وہ تین سو نہیں ہیں جنہوں نے آپ سٹیٹمنٹ زاری کر دی اس پر کوئی سائن بھی نہیں کیا لیکن میرے خالب میں اس کے ساتھ زیادہ اہم جو چیز انہوں نے کہی وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے وہ یہ بھی کہا کہ میں پیٹیشن ہی لگاتا وہ پرانا نظام تھا جس کی زیادہ پیٹیشن لگنی اگر آپ نے پیٹیشن کرنی ہے تو کمیٹی کو پیٹیشن کریں کمیٹی کے پاس لائے گی اور وہاں سے لگی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوزار تیس آ گیا ہے اس میں میرا اختیار نہیں رہا ہے وہ جو تین سو ایڈوکیٹس کی بات سن لئی وہ تین سو میں کسی ایک کا سائن ہمارے سامنے ابھی تک نہیں ہے وہ تین سو تو نام ہے ایڈوکیٹس کے کس نے اس کو اون کیا ہوا ہے کس نے ابھی تک اس کی کوئی انویسٹیگیشن کر رہی وہ تیس طرح اس طرح گھوم رہا ہے جیسے وہ 300 مووی کے ساتھ وارئی میں ابھی ٹائپ کر کے ایک لیٹر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا دیکھیں نا آج کل سارا سلسلہ یہ سوشل میڈیا نے گر بڑ کیا ہوا ہے نا معاملہ اور دوسرا سو کارڈ یہ یوٹیوبر جو ہیں دیکھیں نا یہ ظرف عالی ہے چیف جس صاحب کا کہ ابھی یہ میڈیا کا جو پیٹیشن آئی ہوئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے میں تھا اس میں کوئر میں موجود تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے کندے پر کیوں بدوق چلا رہے ہیں ہم نے شکایت کی ہمارے ریجسٹار نے کسی نے شکایت کی آپ نے وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ جیجس کے اگینس یہ کر رہے ہیں ہمارے کندے پہ بندوق نہیں چلا ہے اگر بنتا ہے کیس تو آپ بھلی انویسٹیگیٹ کریں لیکن یہ بھی ان کا ظرف عالی ہے ان کو پتا ہے کہ جو اندر ہیں یا جو آیا وہ سب کو جان رہے ہیں ریاضہ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ وہ یہی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی طرف سے یعنی آپ بارز کی طرف سے ان کے کیس کی نمائندگی نہیں ہوں گی شخصی نمائندگی کی بات نہیں کر رہا ان کے آفس کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر ایف آئی اے نے اپنا کام کرنا ہے پھر ایف آئی اے کرنے یہی کہنا ہے کہ آپ یہ ناکام کریں تو آپ کو بیچو پارٹی بننا چاہیے آپ کے کتنے میمبر آنا ہے بار کے پاکستان بار کے کتنے میمبر ہم نے اس میں میڈیا کیس میں ہم نے پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے ایم اے فائل کی ہے ہم نے اس میں لکھا ہے جو پروفیشنل جو اپنا یہ اینکرز ہیں یا جو میڈیا پرسنز ہیں ان کے لیے تو ہمیں سافٹ کارنر ہے ان کے وہ ہمارے لیے قابلہ عزت ہیں یہ آپ کے فراہ دلی ہے باز باز ڈیزرڈ نہیں کرتے بلیک ان وائٹ لکھ کے دیا ہے میں فراہ دلی میں آپ کو شکریہ ادا کرو باز میں بار بار دور رہا یہ جو سو کارڈ ہیں میں بھی نہیں استنبال کروں جو سو کارڈ ہیں جن کے پاس ابھی تک لائسنس بھی نہیں جو آپ کا ایک طریقے کار ہوتا ہے جس طرح ہماری کاؤنسل ہے اس طرح آپ کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ میڈیا پرسنز کے لائسنس زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ دو منڈ میں ایک مائک اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کر کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کیا فورم آویلیبل ہے کیونکہ یہ معاملہ ایک چیف جسٹس کا نہیں ہے اگر یہ عادت پڑھ گی اس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ تو پھر ایک وطیرہ ہے تو اگلا چیف جسٹس جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہونا جس کے بارے میں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بینچ کیوپر نہ بیٹے ہیس دا نیکسٹ ون جو شاید تین سال پتنی دو مہینے رہیں گے اتنے کچھ رہیں گے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پری ایمٹیو بوو ہے کیونکہ انہوں نے ایک بڑا عرصہ چیف جسٹس رہنا ہے تاکہ ابھی ان کو اتنا پریشر کے نیچے لائے جائے تاکہ وہ پھر نیکسٹ جو بھی ہو وہ پھر ہمارے حق میں فیصلے کریں یا وہ اتنے انڈیپنڈنٹ فیصلے نہ کریں کہ جو ان سے توقع ہے جو کی ان کی ریپوٹیشن ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی منظم منصوبہ بندی کے تحت سے سب کچھ ہو رہا ہے آپشنز کیا ہیں دیکھیں آپشنز تو یہ ہے کہ یا تو ججز جو ہیں وہ خود کنٹیمٹ آف کورٹ کے نوٹسز دیں جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ پرسنلائز جو کرٹیسزم میں اس پہ وہ اجتناب بھرتے ہیں جوڈیچل ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے بلکہ یہ جو میڈیا والی جو پیٹیشن چل رہی ہے اس میں میں پی ایف یو جے اور آرائی یو جے کی طرف سے میں خود اس میں ایک ریپورٹ جمع کروا رہا ہوں اور اس میں ہم جو صحافی ہمارے سیریس جو لوگ ہیں ان سے کنسلٹیشن کر کے بقیدہ ایک کورٹ آف کنڈکٹ بھی ہم پروپوس کر رہے ہیں اس میں بنا ہوئے جو کورٹ آف کنڈکٹ میں آپ کو میں آپ بیٹھے بٹھے آپ کو چھے کورٹ آف کنڈکٹ اپنے وٹس اپ میں سے نکال کے دے سکتا ہوں لیکن جنہوں نے کورٹ آف کنڈکٹ کو بریک کرنا ہے جنہوں نے بریک کرنا ہے اور جنہوں نے تعمیل کرنی وہ آپ کے بنائے بغیر بھی تعمیل کریں گے تو ان کا کیا کریں کیا پروٹیکشن ایویلیبل ہے چیف جسٹس کے آفیس کو جسے سب کو پروٹیکشن فرام کرنی ہے یہ جو پروٹیکشن کا ذکر اس میں میں بھی دو صافیوں کا وقیل ہوں اس میں چیف جسٹس نے مخاطب پر رکھا ہے کہ لیٹس اے آپ کی یہ مرحل میں موجود ہوں گے کہ جی آپ کی سپریم کورٹ کی پریس توشن ہے ایک رپورٹر آگے جھوٹ بولتا ہے وہ فیک نیوز چلاتا ہے تو پریس کیا کرے گی آپ کا نمائندہ ہے وہ وہ باگر سے لا جواب ہے ہم نے بتایا تھا کہ اس کو بارنے کی بھی دیں گے ہم نے کب یہ کیا ہے ہمارے 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 پلیٹ فارم سے ہمارے کیمرو سے ہمارے سٹوڈیوز میں سے ہمارے لوگوں جو ہم سے منسلک ہیں کیا کیا بکواسیات ہم نے ائر نہیں کی ہیں کیا کیا لوگ کی ٹرولنگ نہیں کیا ہم نے کیا کیا ہم نے بالکل کچھ نہیں کیا ہم نے بالکل کچھ نہیں کیا تو ہم کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈسون کر دیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو ماؤت پیسز بنے ہوئے نا آپ پروٹیکشن کے عویلے ہیں دیکھیں ایک تو دیکھیں نا آپ کے پاس چلیں ایک جج کی خلاف ہوتا ہے تو وہ جب کنٹیمٹ لگاتی ہے آپ کے میڈیا کھڑا جاتا ہے ہم بھی ان کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ فریڈم آف ایکسپیشن ہے فریڈم آف ایکسپیش ہے میڈیا کو فری کریں وہ میڈیا دیکھا نا ڈبل ایج کام کر رہا ہے تو چیف جیسے صاحب خود ہی خط نہ لکھتے ہیں کہیں کیونکہ آج کل خط کی بڑی اہمیت ہے وہ جو ہے پشابر سے بھی خط آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو الیویٹ کرواتے ہیں نہیں بھی آپ پتے ہو سکتا ہے خط کی ویسے عادت قاضی صاحب نے بھی ڈالی ہے وہ بھی لکھتے تھے اور مشکہ بھی آتا تھا خط پرانا چال رہا ہے لیکن وہ اس خط میں فرق یہ تھا کہ اس پک کبھی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی جو کہ جیجز جو آپس میں ایک رابطہ کار ہوتا ہے ان کا ایک وارڈینیشن ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پک چونکہ اور وہ اوپن پیٹیشنر بان کے خط لکھتے تھے میرا اس خط پر ایک ریزرشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ میرز جو ہنے سوشل میڈیا پر اس کو میلین کرنے کے لیے ورنہ یہی خط چیف جیس صاحب نے سترہ سیکٹوبر دوہزار تئیس کو دوہزار تئیس سے لے کے آج دوہزار چوبیس تک یہی جیس صاحبان کیا چیف جیس صاحب سے ملاقات کی انہوں نے ایز ای چیف جیس صاحب کیا یہی خط کانفیڈنشل ویہ میں لکھ سکتے تھے یا نہیں لکھ سکتے تھے جس طرح پہلے جیس صاحبان کو انہوں نے بتایا اتنا بڑا سیرس ایشو تھا یہ خط لکھا گیا اور یہی خط اب ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہے اور اسی خط کے اوپر اب شانسہ چل رہی ہے لیکن ان کا معنی یہ کہ ہم نے خط اس وقت سے لکھنے کی حمد پکڑی جب آپ نے جس صدیقی صاحب کیس میں یہ ثابت کر دیا کہ ایک جج کو بات کرنے کی اوپر آپ روک نہیں سکتے لیکن طریقہ کار تو غلط ہے نا کہ خط آپ اس طریقے سے اوپن لکھ کے اور سوشل دیکھیں نا جو بات کہی کہ چیف جیس صاحب بھی خط لکھتے تھے تو وہ اس وقت کا جو ماحول تھا کہ چیف جیس صاحب کی سنی نہیں جاتی تھی اس وقت جب وہ سینئر پیورنز تھے جب چیف نہیں سنتے تھے اس وقت بندیال صاحب تو وہ خط لکھتے بتاتے تھے کہ میرا موقف یہ ہے انہوں نے کہا جی منصور شاہ صاحب نے کہ ہمیں کوئی وے فارورڈ دیکھنا ہے آپ پرپوزر لے کے ہیں یہ باہر کونسل ہے نا اب یہ پرپوزر لے کے آنے جنگے اگر جج جو ہیں ان کی کوئی گریوینس ہے کوئی انٹیفیرنس ہے سوشل میڈیا کی انٹیفیرنس ہے کسی بھی طرح سے کوئی انٹیلیجنس جنسی کی انٹیفیرنس ہے تو وہ فریاد کام پر لائیں وہ کریں کیا جب انہوں نے چیف جسٹس اسلام آئی کورٹ کو باہر آتا ہے کہ یہ ہمارے پرابلم ہے وہاں پر ریزال نہیں ہوئے تو انہوں نے خط لکھتے لیکن میں بریک میں جانے سے پہلے صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ ستم ذریفی یہ ہے کہ جس کورٹ کو انہوں نے خط لکھا ہے اس کا جو سب سے اہم اہددار قاضی ہے چیف جسٹس صاحب وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے یعنی وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے خدا کا خوف کریں وہ ان کو کوڈ آف کنڈکٹ کا خوف نہیں دلوارہے ہیں وہ پریشمنٹ کا خوف نہیں دلوارہے ہیں یہ ان کے پاس کس سلویشن نہیں نظر آتا لیکن یہ چھے جج سہب آنے تو ان کو سلویشن کے لئے استعداد کی ہوئی تو جس کے پاس خود سلویشن نہیں ہے وہ کیا سلویشن دے گا کیا کوڈ آف کنڈکٹ میں جو آنے والے دنوں میں ڈیبیٹ کیا جائے گا اس انصر کا بھی خیال کرنا چاہے کہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں یہ جو گھس بیٹھیے ہیں یہ پیرا شوٹرز ہیں جو پاپر آرڈزیز ہیں جو سنائپر فائر کر رہے ہیں جھاڑیوں میں سے بیٹھ کے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑا سیاسی ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں ان کا بھی تدارک کرنا ہوگا کہ نہیں جس منصف نے تمام قوم کی امیدوں کو سامنے لے کے آنا ہے اور اس کو تحافظ فرام کرنا انصاف کی امیدوں کو وہ منصف اب تختہ مشک خود بنا ہوا ہے جسٹس قاضی صاحب جب تک جسٹس تھے تب تک تو وہ اپنے لئے بات کر سکتے تھے جب سے چیف جسٹس بنے ہیں عہدے کا تقدس برقرار رکھتے ہو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو اللہ ان کو ہدایت دے لیکن خداونتالہ کی ہدایت پر تو کیا عمل ترامت کرنا کوٹ کی طرف سے ہدایت جا نہیں سکتی کیونکہ ذات ان میں ان کی اپنی انبال ہوئی ہے سوہیل آپ کچھ بات کر رہے تھے دیکھیں ابھی جو آپ پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے کہ جج کو کیا پروٹیکشن حاصل ہے تو ریسنٹلی کوڈ آف کنڈاکٹی بھی بات چاہ رہی تھی تو آپ سپریم جوڈیشل کانسل نے جس دن جسٹس مزاہر اکبر نکوی صاحب کو پرطرف کرنے کی سفارش بھیج گئی اسی علامیہ میں یہ بتایا تھا کہ اب ہم نے رول فائف میں ترمیم کر دی ہے کسی جج کی ذات کے سے متعلق کوئی بات ہوگی تو وہ اس پر پبلک سٹیٹمنٹ بھی دے سکتا ہے لیکن کیا یہ بات جو ہے جاننے کے لیے کیا یہ بات جو ہے کسی الزام کے حوالے سے ہے یا جو سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے کوئی ریفرنس آئے گا اس میں جو مواد ہے اس کی اوپر وہ وضاعت دے سکتا ہے نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پسے منظر جس دن کمیشنر رابل پنڈی صاحب نے پریس ٹاگ کی اسی شام چیف جیسے پاکستان نے کچھ یوٹیوبر سے وہاں پہ بات کر لی ویسے ہی گیا رسمی سے وہ چال گئی اس کے اوپر ایک کمپلینٹ جج کی ذات سے متعلق در کوئی چیز آئے گی تو وہ اس پہ کلیریفکیشن دے سکتا ہے تو ایک تو یہ پوائنٹ کہ اب انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے اس پہ جو چیز ہمارے متعلق چلے گی تو ہم جواب میں اپنا جواب دیں گے اوپن کورٹ میں ہی نہیں پبلک سٹیرمنٹ بھی کال کی سماعت کے بعد جو ہمارے پریس روم میں ایک ایک اکیڈمک بیس چال رہی تھی ایک کوسچن تھا کہ اتنا زیادہ جب ہم سن رہے ہیں ہر جگہ سے ججز کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے تو آج سے پانچ سات سال پہلے ہماری بھی ایوزرویشن تھی کہ کورٹ میں کوئی بھی جج وہ اپنے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے ٹی وی پر یہ دیکھ لیا ہے میں نے اخبار پر یہ پڑھ لیا جب تک اس کے سامنے کوئی چیز رکھی نہیں جاتی تھی فائل میں وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم بالکل صاف منٹ کے ساتھ یہ آکے بیٹھتے ہیں اب یہ کیوں ہو گیا ہے کہ ججز آکے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان نے ویلاگ میں یہ بات کر دی آپ سانس ہی نہیں لینے دیتے ہیں کیا یہ ان کے انڈروت ہیں اب کیا کیا آپ مومائل بند کر دیں جو کیس ہے سامنے فائل دیکھیں اس میں دیکھیں کیا میرٹ سے اس پر فیصلے کرتے جائیں لیکن اگر جیل سے صدا آتی ہے اور سڑک گرم ہو جاتی ہے اور آپ کی فیملی کی دھنائی شروع ہو جاتی ہے لا آفدہ لینڈ کے مطابق جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ججز بولیں کہ کیوں نہیں کچھ ہو رہا آپ کے اوپر جب لیتے ہیں ایکشن تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری فریڈم آف سپیچ والیٹ ہوگی دیکھیں اس میں ایک فرق کی تو واضح ہونا ہے ابھی جو ہمارا کیس چاہ رہا ہے جس کی طرف شاہ خاور صاحب نے یہ کہا اب آ رہی ہو جی اس نے دسٹنس کیا تھا کہ وہ صحافی جو خبر چینل پہ دیتا ہے یہ اخبار میں چھپتی ہے اس سے کوئی مسئلہ اسے ہوتا ہے تب ہم اس کے ساتھ پڑے ہوں گے مجھے پتا ہے کہ یہ معاملہ ہے تو میں چاہتا تھا کہ آپ سے لوگوں کو پتا چلے کہ ہمیں ہر حال میں یہ دسٹنکشن برقرار رکھنی ہے جس طرح وقلا کو بھی برقرار رکھنی چاہیے یہ جو فریولیس پٹیشنز آتی ہیں ہمارے ہاں بھی اندر اس طرح گروپ ہے آپ کے اندر بھی ایک گروپ ہوگا جو گھومتا پھرتا رہتا ہے پریس ٹاک کر دیتا ہے اس کا استیفہ ان کا تو کچھ کریں کہ نہیں کریں سر دکھیں وہ لیسنس سے کینسل کر دیں یہ انونیمس اپلیکیشنز آتی ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی انونیمس ہے جب اس کام خورا نکالتے ہیں تو وہ بندہ آگے کہتا ہے سر میری تو اپلیکیشن ہی نہیں ہے یہ تو میں نے کی نہیں ہے اچھا وہ جب تک وہ چیز آئے تب تک سوشل میڈیا میں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چیز پہنچا دی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیس صاحبان کو کچھ خود بھی بولڈ ہونا پڑے گا کچھ ان کو خود بھی اسٹینڈ لینا پڑے گا اس کے اگینسٹ ورنہ یہ دیکھیں ہم تو ایز این ایڈوکیٹ یا جو ایڈوکیٹ کی جو باڈیز ہیں کاؤنسلز ہیں اسوسییشن سے وہ بھی بائی فرکٹ ہو چکی ہیں وہ بھی حصوں میں تقصیم ہو چکی ہیں پاکستان بار تو منقسم نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس دن ایک پروگرام میں ایک یوٹیوبر نے کہا کہ یہ جو وائس سیرمن ہے تو یہ تو پہلے دن سے ہی نام لے کے چیف جیس صاحب کا کہا کہ ان کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں کیونکہ بات کیا چلی تھی کہ چیف جیس صاحب نے سپریم کورٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کمیشن پر ایگری کیا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے فون انہوں نے ہمیں کیا تھا میری جگہ میں آپ کو ایک ٹریک آف دا ٹرین بتا دوں ابھی آپ کو وضاحت لیتے ہو میڈیا کے انگل آ گیا اس نے آپ کے ساتھ ایک بڑا سیمپل سی واردات کی اس نے آپ کو بیک فوٹ پر ڈال دیا آپ وضاحتیں دینے لگ گئے ان کا مقصد یہ ہی ہے جواب نہیں دیا آپ نے وضاحت دیا آپ نے تو معلومات پلٹانا تھا کہ آپ کی اپنے قرنشلز کیا ہیں بھائی آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں وہ تو یہ کہہ کے اس کے بات تو تھا ہی نہیں اس پر واردات ہے پھر آپ کے ساتھ وہ تو پر واردات نہیں تھا مطلب ہے تین بندے تو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹریٹیجوری بارڈی ہماری دیکھیں اب اس کا تدارہ کس طرح کرنا ہے آپ نے دیکھا ہمارے میڈیا کتنے جو اس کے میڈیا کے چینل تھے وہاں پہ ایک ناصر بٹ نامی بندے نے کتنا ان سے فائن لے لیا ہے انگلینڈ کے اندر یہ خبر وہاں پہ آپ نہیں چلا سکتے اور یہاں پہ جتنے جب تک آپ ڈیفیمیشن لاہ کو افیکٹیو نہیں کریں گے جس طرح پنجاب میں انہوں نے آج پروپوزل دی ہے کہ جو ڈیفیمیشن لاہ ہے اس کا ہر صورت میں آپ وان ایٹی ڈیز کے اندر فیصلہ کریں اگر آپ ڈیفیمیشن لاہ کو ایکٹیو کر دیں تو اس میں کافی لائیور ڈیفیمیشن یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ کافی کام ہو سکتا ہے لیکن آپ گورنمنٹ دیکھوں چیف جسٹس جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں چینلز کے میرے خلاف خبر چاہ پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تین چار چینلز سے پرسل لے لیے ہیں ہنڈرڈزن تھاؤزنز پاؤنڈز ہیں انہوں نے چینلز کے ساتھ لیے ہیں تو یہ لاہ پاکستان میں کیوں نہیں ایمپلیمنٹ ہوتا ہے چیف جسٹس کیوں نہیں کرا سکتا ہے دیچے مارے کورٹیں کیوں نہیں کرا سکتا ہے لاہ ہے صحیح لیکن نہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے کمزور بھی ہے لاہ دیکھا میں ابھی اس پہ کوئی سکیل نہیں کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ججز کو خود بھی کرنا ہے بار اسسویشنز کو بھی کرنا ہے کچھ ہم نے کمانین کو بھی زیادہ موثر بنانا ہے جیسے ابھی نیچیف جسٹس کے کیس پر کیا کریں اتنا اجتناب بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کا بالکل نوٹس لیں جہاں پہ لوگ حدود کروس کر رہے ہیں ان کو کنٹیمٹ کے نوٹسز دیں پھر پرسنلائز جو ججز کا جو کنٹیمٹ نوٹس ہوتا ہے وہ پھر خود تو لے سکتے ہیں لیکن وہ پھر کوئی اور ججز اس کو ایڈیڈوکیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ان کی پرسنل پیچ میں چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چار پانچ چھے کیسز میں دس کیسز میں جنہوں نے ایکسیڈ کی ہیں ڈیفیم کیا ہے واقعی اور غلط خبریں منصوب کی ہیں ان کو کنٹیمٹ کے نوٹسز ملیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے ٹو تاؤزن ٹو اس کا بھی ایک جو زیادہ سپیڈی وہ بنایا جائے زیادہ ایفیکٹیو بنایا جائے جن لوگوں کے خلاف ہوتی آپ اگنور نہ کریں ان کو لیکن سیڈکی جو ہے وہ ایک ڈیفیمیشن کی نہیں اس کے نہیں کر سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کنٹیمٹ کے نوٹسز ضرور کرے ایک دو تین چار دس لوگوں کو جب چھے چھے ماہ دو دو ماہ کے ایک ماہ سزا ہوگی تو پھر دیٹ ویڈ بی ایڈیٹر انٹائی بیڈی صرف ایک پرسیڈنٹ صرف ایک پرسیڈنٹ ہو جائے اس قسم کا آپ دیکھیں گے کتنا فرق پڑتا ہے ابھی ایف آئی اے نے انیشیٹیو لیا تھا اس کا اثر آیا تھا یا نہیں آیا تھا وہ بھونڈے انداز لیا تھا لیکن ہمارا کہنا یہ ہے اس میں بھی وعدات کر گئے نا وہ بچا گئے ان لوگوں کو ریل جنرلیس کو ساتھ ملا کے ان لوگوں کو ایک چھاتہ فراہم کر دیا وہ یہ ڈیزارف کر دیا انہوں نے بھی گیم کھیلی مسئلہ یہ ہے کہ ججز کو کیا کرنا چاہیے جب ہم یہ ڈسکاس کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کے اردگرد بیٹھے ہوئے کئی ججز ہیں جن کا ذاتی اپنی نہیں ہے کہ ہم پہ جتنا مرضی کرنا ہے کر لو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے نہ ہم نے آپ کو کنٹیمٹ دینی ہے نہ ہم نے ڈیفیمیشن میں جانا ہے اور وہ اپنے کریڈل پہ بتا دیں کہ میرے خلاف فلا فلاں کیمپین چلی فلیٹس والی بات کی تھی جدون صاحب نے انہوں نے کہا وہ میرے بیٹوں کیا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں مجھے پتا ہے اس پہ کریمنل کا روائی بھی ہو سکتی ہے میں انیشیئٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتا ہوں اور جتنی زیادہ چلیں گے تو سچ خود اس میں سے نکل گے اب ان کی اردگرد بیٹھے سارے ججز کا یہ بھی خیال ہے تو سپریم کورٹ میں آپ چیف جس سے کہتے ہیں کسی اور بلک میں امریکہ اور برطانیہ کے بڑی مثال دیتے ہیں can you do this to a judge and get away with it not at all سوالی پر ادا نہیں ہوتا اور پاکستان صرف ہمارے پاس صرف ہمارے پاس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ law must take its own course اور اس کو اتنا زیادہ leniency نہ دے ایک دو چار دس مثالیں قائم کریں اور laws جو ہیں اس کو موثر بنائیں defamation کے اور ایون اس پر criminal کروائی ہو جاتی ہے پاکستان پینل کورٹ جو ہے اس میں دفعہ 499 سے اس میں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو criminalی پروسیڈ کر سکتے ہیں ان کے ان میں دو سال سات سات سال سزائے ہو سکتے ہیں صرف صرف آپ کو پھر میڈیا جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے ایک پوائنٹ لے کے کہ جی میڈیا کی جو میں نے ابھی بات کی ایکسپریشن کو دبا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اگر آپ سویپنگ انداز سے لوگوں کو نیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر ردعمل آئے گا میڈیا کی طرح سویپنگ انداز سے اگر آپ کیس بائی کیس چلیں گے تو اس کے اندر ہم کیس بائی کیس اس کو ویٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر ہم کس پر سٹینڈ لے سکتے ہیں میرا مانا بڑا کلیر ہے میرا جہاں تک ناک ہے تجزیاتی وہاں تک میری فریڈم کی حد ہے جہاں سے آپ کا ناک شروع ہو جاتا ہے وہاں سے آپ کی آپ کے رائٹ شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا تو بڑی چیز ہے نا آپ پرنٹ میڈیا پریس کونسل آف پاکستان پچھلے چار سال سے وہ ڈس فنکشنل تھی اب بھی جا گئے کسی اخبار کے آپ شکایت ہی نہیں کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ شکایت کرنی ہے ایک اخبار تو آج کافر پوچھتے نہیں ہے نا بیسے آن ابھی سوشل میڈیا تو بہت بڑی چیز ہے انگلینڈ کے اندر ایک بندہ جو آپ کا کر رہا ہے کہاں سے بیٹھا ہوا اس کے بعد موبائل ہے جو مرضی کھیلتا رہے کسی کو ریشن بنا رہا ہے کسی کو کیا بنا رہا ہے کسی کو مرد بنا رہا ہے کسی کو عورت بنا رہا ہے کسی کی کس طرح سلوار ہوتا رہا ہے ذرا جیج صاحبان کی طرف بھی آجائے تو میرے خال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیج صاحبان کو شاید زیادہ credibility establish کرنے کے لیے اپنے بارے میں زیادہ transparency لانی چاہیے اگر کہیں پہ کوئی conflict of interest ہے تو اس کو ان کو declare کرنا چاہیے ایک مغرب کے اندر بہت ساری parliaments ہیں جب کوئی member کسی issue کی اوپر بات کرنے لگتا ہے تو اگر اس دن اس نے بات کرنی ہے تو وہ register میں لکھ کے جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی clash of interest نہیں ہے اور اگر کہیں پہ کوئی business کا clash of interest ہے declare کرتا ہے تو ججز کو اپنے affiliations اگر نہیں declare کرنی کم از کم اپنے assets کو declare کریں اور زیادہ اپنے آپ کو transparent کریں یہ ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں جیسے justice مزایر اکبر نکی صاحب کے کیس میں ہوا ہے چیزیں establish ہو گئیں کہ انہوں نے ایک بندے کو فائدہ بھی دیا تھا اس کے بچوں کی تعداد بھی کام زیادہ ان کے علم میں تھی اور اس کے بعدود فیصلہ ان کے آگ میں دے دیا پھر ان کے لیے ادائیگیاں بھی دوسری طرف سے ہوتی رہی اتنا عرصہ conflict of interest چلتا رہا اب کیا میرے لیے ایک taxpayer citizen کے لیے اتنا کافی ہے جی کہ سامنے آنے پر ان کو چھوڑ دیا گیا بس ٹھیک ہے جی آئندہ ان کو pension نہیں ملے گی جو اتنا عرصہ ہوا ہے تو اس کو کیا عام شہری نے سفر نہیں کیا اپھر ان کے پرکس کیا ہیں ان کے privileges کیا ہیں یہ کیا ریٹرین کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو transparent کر دینے چاہیے آپ بارز کو تو اس پر کوئی اعتراض دیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک issue آتا چود افتخار کے زمانے میں اس کے بیٹے کا جی بالکل اور وہ بزد تھے کہ یہ case میں خود ہی چلاؤں گا یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے وہ بات آئی تھی تو ان کو کہنا تھا کہ میں نہیں چلاؤں گا کیونکہ یہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے یاد ہے نا آپ کو یہ بہت اچھی طرح یاد ہے مجھے کسی آپ جب اس قسم کے باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کمزور پڑ جائے گا لیکن یہاں ہم کائی صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ کائی صاحب پر اٹیک نہیں ہے یہ پوری سپریم کورٹ پر اٹیک ہے اس کا اثر کہاں تک جائے گا میجیسٹر تک جائے گا کیونکہ جو ایکچول جوڈیشری ہمارے پاس ہے جہاں سے میں جو ریلیف ملتا ہے پبلک کو وہ ہے سبارڈنٹ جوڈیشری اصل لیٹیگیشن وہاں پر ہوتی ہے وہاں کے جس کمزور پڑ جاتے ہیں اس سیچویشن میں وہ سوشل میڈیا کے آگے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے تو اس کو سیریسٹ لینا چاہیے ہم اپنے حصے کا کام کریں میڈیا اپنے حصے کا کام کریں میری جو تجویزیں کہ ہر آدمی اپنے حصے کا ہر ادار اپنے حصے کا کام کریں اب یہ جو چھے ججز حالہ معاملہ ہے مجھے بتائیں کہ لوگوں کا اعتماد جوڈیشری کو اوپر کیا ہوگا کیونکہ ایلیگیشن اتنے سیریس ہے اس کے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر ہمارے ہائی کورڈ کے ججز محفوظ نہیں ہے تو ہمیں کونسا انصاف ملے گا میں تو بار بار ایک بات کو دور آ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ چھے ججز حیبان نے یہ تمام کام کر کے مارکہ تو چلیں مار لیا بہت اچھا لیکن اس کے بعد جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کیا ان کو عدالت کی پروسیڈنگز میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ دباؤ کی حالت میں ہیں وہ آزادی کی حالت میں ہیں کیونکہ ان کے خند کے مطابق یہ پولیسی ابھی تک چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھوڑی سے بات کریں مات نامکمل ہوگی اگر دباؤ اور اسٹیبلشمنٹ نہ ہے اور بات کا آغاز ہمیں کرنا چاہیے اس وقت سے جب ایک پیج کا آغاز ہوا اور ساروں کو بنایا گیا وہ فیصلہ بھی تک پینڈنگ ہے شاکرزی صدیقی صاحب کم خط میں یہ لکھا گیا کہ شاکرزی صدیقی صاحب کو مکمل انصاف نہیں ملا تو جنہوں نے بس سارا کچھ کیا تھا نہ جس نے ریفرنس بنایا اس کو مکمل انصاف ملا یہ پچیس مارچ سے آن ورڈز نہیں ہوگا بلکہ یہ پیچھے جائے گا اور جانا چاہیے اور وہ سارے جو کردار ہیں ان کو بے نکاب ہونا چاہیے جنہوں نے جوڈیشری کو دباؤ میں ہمیشہ ڈالا یا ڈال کر اپنے پسند کے فیصلے لیے کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے اس کے لیے بھی ایک پورا لمبہ پروگرام چاہیے میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ہمارے ایک بڑے محتور صحافی نے پینامہ لیکس کی ٹرائل کے دوران ایک سینئر آفسر کو جو انٹیلیجنس ایجنسی کے تھے ان کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا چیمبر سے باہر آتے ہوئے کوٹس میں ویڈیو بھی چلی سب کچھ ہوا اس فق کی جو گورنمنٹ تھی اس فق کی جو باہر اسوسییشنز تھی باہر کانسلز تھی ہمارے جتنے چیمپینز تھے یومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشنز یا اس کے وہ ان میں سے کسی نے بات نہیں کی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک سوو موٹو لینا چاہیے تھا وہاں سے یہ ایک پوائنٹ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے تھا ہمیں اس کو صرف پچیس مارچ سے آن ورڈ یا اس سے پہلے کی صورتحال نہیں اس کے بہت پیچھے بھی جانا ہے اس کے بارے میں ایک کامپوزٹ قسم کی ایک ججمنٹ دینی ہے اور ایک مکینزم دینی ہے کہ ایک عدلیہ جو ہے وہ اچھے محول میں خود مختاری سے فیصلے بھی کرے کام بھی کرے اور تمام ادارے اپنے حدود اور قیود میں رہے مسئلہ سوے سے اب بات کریں میں مسئلہ بتاؤں گا دیکھیں جس طرح آپ نے کہا ہے اگر جوڈیشری ٹرانسپیرنٹ ہوئے گی اب دے دوہزہ اٹھارہ میں سپریم کورٹ خود اداروں کے ساتھ انوال تھی خود کلوین میں تھی آپ نے سوار پیرمٹ کر رہی ہے کیونکہ ہونا پتا کیا ہے انہیں کہا جب الحمدللہ آپ مجھے بلائیں آپ جنرل فیض کو بلانا چاہتا ہے بلکل بلائیں اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت کس جج نے میرے ساتھ کیا بات کی تھی اور کتنے چیف جسٹس انوال تھے تو یہ تو پھر آپ کو بتائیں کہ پھر کپڑا ہو جائے گا یہ تو کسی کا بھر جائے گا تو کھولے بندورہ بھاکس یہ بتائے گا کہ کتنے جج روزانہ ملتے تھے روزانہ ملتے تھے اور چائے کے لئے ملتے تھے غالب کا ایک شیر ہے نا یہ سوہ بہت موٹو ہو جائے گا آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات اور بھی آپ زین میں رکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لیٹر نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اور ارتعاش میں ڈال دی ہے اس کو کسی ونطقی انجام تک پہنچنا آپ ایک بات کر رہے تھے کہ this has become a talk of the town یہ talk of the town نہیں ہے talk of the neighbor بھی بن چک اس طفحہ آپ اگر دیکھیں دیکھیں اس خط پہ مجھے جو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ اس کو رکھتے کہ یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے ایک ایجنسی کا نام لے لیا ہے آپ نے اس ایجنسی کا نام لیا ہے اس کے اثرات صرف آپ کے ملک میں نہیں ہیں آپ کے ہمسایہ ملک میں بہت ساری چیزوں پہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے اس پہ کوئی سنس پریویل ہو اور ایک اچھی ڈیسیجن آئے اچھا کورڈ آف کنڈک جیجز کا بھی بنے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹلو اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی انعرث ہو اور وہ امام کے سامنے ہیں سوری میں ایک منٹ لگو اب دیکھیں نا ایک پرائیم نیسٹر افتا پاکستان جو پیٹے کے ابھی جو جیل میں انہیں خود کہا جنسی ہے کام ہی کیا ہے فائلیں چیک کرنا لوگوں کے ٹیلی فون ٹائپ کرنا یہ کام انہوں کا ایجنسی ہے یہ اس لیے کرپشن کو پکڑیں دیکھو نا ایک سیٹنگ پرائیم نیسٹر ٹی وی پہ جب آ کے بات کر رہا ہے پھر گولز کر رہا ہے تو پھر انٹرفیرنس آپ کس طرح سٹاپ کرو گے پیکنٹ چوز جب تک نہیں چھوڑیں گے وہ ایک مجھے شیر یاد آ رہا تھا وہ ہے کہ خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم کہیں ایسا نہ ہو یا بھی کوئی کافر سنم نکلے بس سر میں تو بات کر رہا تھا کہ پیکنڈ چوز جب تک نہیں ہوگا اگر ہم ایک دور میں یہ تیع کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ کھڑا ہونے ایک سلمات ہم تیع کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں کورس کے ساتھ کھڑے ہونے رانہ شمیم کیس اسی آئی کوڈ میں چلا تھا اسلامباد آئی کوڈ میں ان کو کنٹیمٹ کا نوٹس ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ جرنلیسٹس کو بھی ہوا تھا کہ آپ نے پینڈنگ کیس پہ آپ اصل انداز ہوئے ہیں ہم سارے میڈیا والے اس وقت ازادی اصافت کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک چیز ہو رہی ہے تو ہم پینڈنگ کیس سے مطلقے فیکٹ آ رہا ہے تو ہم کیوں ریپورٹ نہ کریں اس پہ کیوں نہ لکھیں اس پہ تو میں بھی ساتھ ہی کھڑا ہوں گا آپ کے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ کو سچ کے طور پر سامنے لے کے آتے ہیں جب ذاتی اناد کو آپ فریڈوم آف سپیچ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جب آپ دو نمبر صحافی تو آپ ہیں نہیں آپ بنیادی طور پر ایک فیک ایڈیا کا میمبر ہیں آپ صحافی کے طور پر پوز کر کے کسی جج کو اٹیک کرتے ہیں دن آئی کانٹ ڈیفینڈ اٹ ان کو ڈیفرینشیئٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ صافتی تنظیموں کی پہلی ریسپنسیبیلٹی ہے یہ تو میں سٹارڈ میں کہہ چکا ہوں لیکن جو کمپین کی آتاک بات ہے کہ اس وقت اسلامباد آئیکوٹ کے وہ چھے ججز بھی سٹنگ ججز ہی ہیں تو اگر ان کے لیے میں بولتے ہوئے کسی بھی لیمٹ تک جاتا ہوں دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے چیف سے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو میں میرا حلیت تھوڑا سا کلیر نہیں ہوں میرا ایک سوا ہے یہ پریس کاؤنسل جو ہے آف پاکستان یہی لائسنس ایشو کرتی ہے صاحب یوں کو ریجسٹریشن کے مختلف ہیں لیکن لائسنسل پیمرا کی طرف سے آتے ہیں جسرا بار کاؤنسلز کا ایک پورا لاؤ ہے ایسا نہیں ہے یہ جتے بھی ان کے پاس لائسنس ہیں لائسنس نہیں ہے لیکن ہمارا لائسنس بارا ایشو ہمیں تو ابھی یہ بھی دیفنیشن کا بھی بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے جو ٹیکنیکل سائیڈ بہت سارے جو کیمرہ کرو ہیں ہمارے جو گرافک ڈیزائنر ہیں یہ جنلیسٹ کی دیفنیشن میں آتے ہی نہیں آتے تو ہمارے یہاں اندر بھی بڑی کنفیوزن ہے ایک چیز پر کنفیوزن نہیں ہے کہ صحیح صحافت کے اصول کیا ہیں اور گھٹیا اور بری صحافت کے اصول کیا ہیں ہمیں ان پیرامیٹرز کو اگر ہم انفورس کرنا شروع کر دیں تو بہت سارا جو دودھ کا دودھ اور پانی کبھانی علاقہ ہو جائے بتائیں کی بہر مچ all of you جواننگ اس ہمارے تفسیر کو اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ